دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبی چین پاکوز محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی آج دو باتیں ہیں جن کو تھوڑا الابوریٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی صورتحال کس طرف گامزن ہے اور آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہوئی ہے اس کے کیا آواقبو نتائج اور دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ گویا منصور شاہ نے جو اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ گردن جو اپنی پیش کی ہے یوتھیاپے کے شوق میں بعض اوقات دیکھیں بندہ بڑی تدبیر کرتا ہے بڑی چلاکی کرتا ہے حشیاری کرتا ہے لیکن حالات یا ایسے وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ من پرپوزز گارڈ سپوزز بندہ اپنے تہیں بڑا بکرات بنتا ہے کہ میں نے بڑی اشیاری کی بڑی چلاکی کی لیکن حقیقت میں اس نے اپنا نقصان کیا ہوتا ہے اور کس طرح بعض جو کمینے یا خبیص قسم کے دوست ہوتے ہیں جو نہ آقبت اندیش ہیں وہ دوست سے زیادہ یعنی دشمن سے زیادہ دوست کی صورت میں خطرناک ہوتے ہیں تو پہلے ظاہر ہے آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں اب یہ تو آپ سن چکے کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کی سات ارب ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے سات ارب ڈالر پاکستان کو قرص پانچ فیصد سو سے کم شرعہ پر آئی تقریبا سنتیس مہینوں میں یعنی ایک تین سال اور ایک مہینہ کے دورانیاں میں ملے گا جس کی پہلی قسط تیس ستمبر تک امکانیں مل جائے گی جو کہ ایک ارب اور دس کروڑ ڈالر کے قریب ہوگی اور اس کے بعد ایک دوسری قسط بھی اسی سال کے انڈ سے پہلے مل جائے گی تو اس طرح یہ ظاہر ہے آئی اوور تھرٹی سیون منٹس یہ پروگرام ہے اب ظاہر ہے اس ویسے کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے کوئی بہت آئیڈیل ورڈ یہ کوئی بغلے میں جانے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں قرض مل رہا ہے لیکن ظاہر ہے جب کوئی حالات ایسے ہوں مجبوری ہو تو پھر قرض ملنا جو ہے وہ بھی گویا ایک سعادت مندی کی بات ہے ایک خوشکند معاملہ ہے ظاہر ہے وہ نیازی قذاب اپنے دور میں اپنے لوگوں کو یہ کہتا تھا بلکہ پورے پاکستان کو ایک مبارک ہو ہماری ہمارا جو ہے معاہدہ ہو گیا اور ہمیں قرض ملے گا اگرچہ وہ قرض کا آگے استعمال جو کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ باہر سے کسی اور نے پیسے جیسے کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ والوں نے دیئے تو اس نے اس ڈاکو کو ٹھکے دار کو دے دیے اور ان یوتھیا ججوں کے انعاق کے سامنے دیے لیکن کسی کو پرابلم نہیں تھا اسی طرح اگر بیرون ملک سے مختلف انداز سے چندوں کی صورت میں یا کرزک کی صورت میں سٹیٹ اف پاکستان کے ذریعے یا اپنے پرائی منسٹریل کلاوٹ کو اور اس پریسٹیج کو جوز کرتے ہوئے چندے وغیرہ لیے وہ اس سے ظاہر ہے جہاں دادیں بنائیں زمینیں بنائیں اسے عربوں یعنی گھپ لے کیے اور یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بیچ ڈالیں جو توشہ خانہ وہاں سے لے کر اور جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں دہری لے کر گیا چھوٹی معمولی چیزیں بوتل کی یعنی پانی کی بوتلیں تک چوری کر کے لے گئے بدلو اس قسم کا وہ مزاج کا شخص تھا اب ظاہر ہے اگر کرزہ لے کر آپ یوٹیو بربرتی کر لیں گے تاکہ وہ سارے جہان کو مخالف ان کو گالی گلوچ کریں اور بروٹلائز کریں پوری سوسائیٹی کو تو پھر اس کا کوئی تعمیری استعمال نہیں ہے ظاہر ہے وہ کوئی پوسٹیو آؤٹپرڈ نہیں ہوگا لیکن اگر کرز مجبوری کی صورت میں لیتے ہیں ظاہر ہے پاکستان کے انفرسٹرکچر کو بہتر کریں پاکستان کے جو سوسائیٹی ہے اس کو اس انداز سے یعنی گویری ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا انڈسٹریل آؤٹپٹ ہو اکنامک سٹیبلیٹی ہو اور انیبل کریں پورے معاشی دھانچے کو کہ وہ نہ صرف وہ کرز واپس کرے بلکہ آئندہ کرزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر پڑے تو بہت کم پڑے تو اس حوالے سے ظاہر ہے نون لی کا یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یقیناً باقی پارڈیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملاحلنکہ عموماً ان کی جب بھی حکومت آئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹنگا نہ کچھ کتے پہ ہی جان دیان تو اس کے باوجود انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی جب ٹانگوں سے پتھر باندے ہوئے تھے تو پھر بھی بہتر کا کردی دکھائی ہے تو اس حوالے سے ظاہر ہے یہ یعنی سعودی عرب چین متدار عرب امارات کتر اس قسم کے دوستوں کے تعامل سے آئی ایم ایف نے یہ کردہ منظور کیا اس لیے کہ آئی ایم ایف کی پری کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس قسم کے لوگ اس قسم کے جو کنٹریز ہیں یا ڈانرز ہیں وہ تھوڑا آگے آئے ہیں اور ہمیں تسلی دیں تو پھر ہم لیں گے اور انٹرن اس کے منظوری سے ملک کا پریسٹیج یا ایکنامک ایمیج بہتر ہوتا ہے اور اس کی کریڈٹ ریٹنگ بھی بہتر ہوتی ہے یعنی یہ گوہ ایک سائیکل ہے کہ ایک سے دوسرا منسلک ہوتا ہے تو اس طرح پاکستان کا ترقی کی جو نمو یعنی ترقیق شرعہ یا گروت ریٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو سال جاری ہے اس میں کوئی کم اوبیس تین پرسنٹ کے ادگید رہ گا ظاہر ہے ان مشکل حالات میں جس سے گزر کے ہم آئے ہیں یا بھی بھی ایک یوتیا ڈیسی وہ کیا کہتے ہیں ایکسپلوسیف گویا ایک ڈیسی میٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے مسلسل جس کے سرگنا منصور شاہ ہے اس وقت جوڈیشل ونگ میں اور باقی ظاہر ہے باقی کا تو وہ ڈانک نکال چکے ہیں لیکن بہرحال اپنے دن وہ کوشش کرتے ہیں دیکھیں دشمنان پاکستان نے پاکستان کے خلاف باقاعدہ فرمز کو ہائر کر کے لاعبیوں کی کہ ان کے سری لنکا ایک طرح ڈیفارٹ کروانا ہے کرز نہ ملے خطوط لکھے گئے پیغام بھیجے گئے اور وہ علیہ لعلان ہوا اور اس حکومت کی یا اسے امیڈیٹ پہلے یہ کرٹے کر جو بھی تھے اس فعلے سے ہم یہ یقیناً ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور اس بات کا افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے اناثر کو بہرحال لگام نہیں دی گی اور انہیں کماک کا استدار نہیں دی گی جو علیہ لعلان پاکستان کے خلاف لاعبی ہیں کرتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یعنی جتنا ہونا چاہیے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اہم ترین رکاوٹ سپریم کورٹ میں وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ ہر ایسی کوشش جو یوتھیاپا کے کینسر کو روکنے کی کوشش کرے وہ اس کو گویا کرپل کر دیتے ہیں اس کے سامنے صدی راہ بن جاتے ہیں تو بہرحال اس کا بندوبست ہو رہا ہے تو اسی سے پھر منسلے کے دوسرا نوان وہ آ گیا کہ جو منصور شاہ ہے اس نے جو شرادت کی اب یہ تو آپ پہلے پروگرام ایک جو ہم نے بھی کیا تھا سن چکے کہ نو کویسٹنز جو ہے آرائز ہوئے جو قاضی فیضی صاحب نے اپنے ریجسٹرار کو ڈریس کر کے پوچھے کہ یہ بتائیں کہ یہ یعنی سماعت کس نے فکس کی اور یہ کمیٹی کے سامنے کیوں نہیں لگا اور کس کولٹ روم میں اس کی سماعت ہوئی کن لوگوں نے کی اور جو جب بھی فیصلہ کوئی ہوتا ہے تو اس کی ایک آفیس فائل ریجسٹرار آفیس میں جمع ہوتی ہے اور پھر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے مطلقہ فیصلی یا آرڈر کو ڈیٹیلڈ ہو یا شارڈ آرڈر وغیرہ تو اس والے سے پھر جو ریپورٹ اب چیف جسٹس کو پیس کی گئی ہے ریجسٹرار کی طرف سے یہ بڑا حیرت انگیز اس میں معاملات ہیں کہ نہ کوئی کاز لسٹ جاری ہوئی نہ کوئی کیس فکس ہوا نہیں کہ کوئی چیمبر ہیرنگ ہوئی کسی کورٹ روم میں نہیں ہوئی کوئی ایسا پروسس ہوا ہی نہیں تو سمپلی ایک سٹاف میمبر جس کا گمان ظاہر ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ منصور شاہ کے سٹاف میں سے جس کی بھی اس نے جس کو ڈیوٹی یہ سونپی اس نے یہ بلکل قانون قائد قوائد و ذواب اس سٹ کے یہ فراڈ کیا اور منصور شاہ ظاہر ہے آلٹیمیٹلی اس کا ایکزیکیوٹر اور سرگنا ہے کہ انہوں نے اپلوڈ کیا وہ جو چودہ ستمبر واری سو کارڈ وضاحت تھی جس میں الیکشن کمیشن کو دھمکایا گیا تھا اور یو تھے آپ پہ کو کہا گیا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے جو بارہ جولائی کے نام نحاس شارٹ آرڈر تھا کہ پی ٹی آئی جو کبھی یعنی سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں گئی نہیں تھی جو پارٹی نہیں تھی اس کیس میں اور اسمیلی میں موجود نہیں تھی تو ان کو عدم سے وجود میں لاکر یہ کہا گیا کہ ان کو سب کچھ دیا جائے وجہ یہی تھی کہ منصور شاہ کو بڑا یہ گمان اور بڑی خواہش تھی کہ میں آج سورت چیف جسٹس بنوں لیکن یہ خواہش جو ہے وہ کہتے ہیں نا روٹی اگر بہت گرم ہو تو اچھا ہم موں میں ڈالنے سے موں جل سکتا ہے تو اس نے تھنڈا کر کے نہیں کھایا حالانکہ وہ اگر آٹھ رکنی ججز کے سرگنہ نہ بنتا تو ظاہر ہے وہ اسی طرح پہلے مومینٹم کی طرح اس کی خلاف کوئی خاص تفضیات نہیں تھے تو موسٹ پربیبلی اسے چیف جسٹس بننے کا موقع مل جاتا لیکن اس کے غیر ضروری پرجوش ہونے سے اور غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو یوتھیاپا کا لیڈر بنانے سے اس طرح وہ سمجھے کہ میں اپنا دھڑا مضبوط کر لوں گا اور اس طرح حکومت کو بلڈوز کر دوں گا تو ایسا ممکن نہیں تھا تو بہرحال اس نے پھر دیکھیں کیسی عجیب اگری بھرکت کی کہ بلکل سریعام ایک جیلی کام کر دیا کہ وہ عمل جو باقیادہ کاز لسٹ کی صورت میں ہونا تھا کل کمیٹی میں آنا تھا پھر اس کیس فکس کیا جانا تھا بینچ بننا تھا کاز لسٹ جاری ہونی تھی پھر کسی کورٹ روم میں اس کی ہیرنگ ہونی تھی پارٹیز کو نوٹسز وغیرہ ہونے تھے پارٹیز نے پیش ہونا تھا تب جا کر اس کا کوئی آوٹکم ہوتا لیکن نا اس شخص نے سیمپلی ایک کلرک کو کہا کلرک کیا نا چلو اس کو جو بھی نام آپ دے لیں سٹاف افسر کہلیں اسسٹر ریجسٹرار کہلیں پرسنل سیکریٹری کہلیں سیکریٹری ٹو منصور شاہ کہلیں کچھ بھی کہلیں کہ ایک مہا کلرک کے ذمہ لگایا کہ یہ بلڈوز کر دو یعنی پورے ملک کو اوڈ کے رکھ دو ہماری دھمکی دے دو کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں تو بہرحال قاضی فائدی صاحب نے اس کو پھر اس طرح وہ کہتاً سکارٹ فری نہیں ہونے دیا نہیں دوڑنے دیا اور یہ اس کا اس کی کاغنیزنس لیا اس کا نوٹس لیا لہذا اب اٹ لیسٹ ایک بکرا جو ہے وہ قربان ہوگا وہ نائچف جسس قاضی صاحب رہیں یا کوئی دوسرا رہے بنیں اگر خود منصور شاہ نہیں بنتا یا منی وختر نہیں بنتا اور ظاہر ہے کہ ان کے بننے کے کام و بیش نو چانسز ہیں تو پھر کم از کم منصور شاہ کی گردن جو ہے وہ بہرحال اس کل اس جو کلچ اس میں آ جائے گی اس میں اس پندے میں اور یہ شاید انہیں خود شوق بھی تھا اور یہ تو منیمم میں ہے اگر وہ اس نے وہ جس سٹاف کے میمبر نے یہ کام کیا ہے اور جو منصور شاہ سے یہ سوال جواب ہوگا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر اس سے پہلے اس نے حصیفہ نہیں دیا تو ظاہر ہے حصیفہ دینے کے بعد بھی آپ کا پتہ ہے پروسیڈنگز اب تو جاری رہ سکتی ہیں جس طرح وہ ٹرکتا والا سرکار جو تھے وہ بھاگ گئے تھے تو پھر بھی جاری رکھی گئی تو اس والے سے پھر منصور شاہ کی باتوں سے یا وہ خود ارادتاً کہہ دیں تو اس میں ظاہر ہے باقی آٹھ ججز سارے یعنی باقی سات ججز ٹوٹل آٹ وہ بھی پھن سکتے ہیں یا ان میں سے جن کا بھی نام آئے گا وہ بھی پھن سکتے ہیں کہ ان کی بھی کرم نوازی اس میں شامل تھی ظاہر ہے اس میں منصور شاہ کے علاوہ منی بختر جو کہ یوتھی آپا کا بہت بڑا منارہ ہے اور محمد علی مظر اور آئیشہ ملک اور عطر من اللہ اور آسن رجوی تو یہ جتنے یوتھیا ہیں ان میں سے یا تو یہ سب یا کمت کم جو ٹاپ کے دو تین ہیں ان کے باہر رگڑے جانے کے روشن امکانات ہیں اب صرف ڈیلے اس بات کا ہے کہ جنہی آئینی ترمیم آتی ہے باقی حالات کلیر ہوتے ہیں تو پھر ان کرسے پر ٹڑھایا جائے گا تو اس میں منصور شاہ نے یوتھیوں کو دوست بنایا اور یوتھیا جو ہیں وہ جس کے دوست ہوں وہ دشمنوں کی طرح ہی اکثر اوقات کام یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جب بھی یعنی خودزلیل ہونے کا موقع ہے تو وہ اپنے گردن پیش کرتے ہیں خبیصوں ان کی خباست جو ہے وہ ذلت میں بھی بدلتی ہے اور جو جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ذلیل ہوتا ہے امیزن کریں کہ اب منصور شاہ کو وہ نیازی قذاب اس نے بیان دیا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پٹے چڑوا دو حالانکہ تم جیسے دوست نہ بولیں تو زیادہ بیتر ہے لیکن بہرحال منصور شاہ کو بھی اس چیز کا بڑا شوق تھا کہ میں نے یوتھیا بننا ہے اور اس طرح یوتھیا پے کی طاقت پر میں نے چیف جسٹس بننا ہے اور پھر میں نے سب کچھ ادھر کر دینا ہے اب وہ خواہ بھی رہے گا اور منصور شاہ جو ہیں وہ اب کسی مزار پر ہی درائیں گے مدار وہ لندن میں بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے ساکب نصار جو ہے وہ تو ڈیم کے کنارے بیٹھے ہوں گے یا پتہ نہیں وہ ڈیم یوکے میں ہے یا پاکستان میں ہے سنا ہے کہ وہ اپنا جو انہیں مال غنیمت کے طور پر پاکستان کو نقصان کروانے کرانے کے بدلے میں اور بہت سارے انعامات کے ساتھ ایک ملا تھا لندن میں اپارٹمنٹ اب اس کے چکر لگاتے ہیں کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہو جائے اور وہ بھی گویا ایویسیب ہے تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا یعنی آئندہ ایک دو ہفتوں میں کیا ہوتا ہے اور ارٹی میٹلی یہ جو پاکستان کو سامپ ڈسنے والے ہیں ان کا ظہر نکالا جاتا ہے پرمنٹلی یا نہیں یا یہ کہ اگر نہیں نکل تو ظہر ہے پاکستان پھر ڈسٹیبلیزیشن کی طرف جائے گا دیکھتے ہیں یہ اب دشمنانے پاکستان جو ہیں وہ بچتے ہیں یا پاکستان کو ابھی کچھ اور دن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالی بہرحال مربانی فرمائے گا ہماری دعا ہے آپ بھی دعا کیا کریں کہ اہل پاکستان اور پاکستان ہمیشہ پھلتا اور آگے بڑھتا رہے اور اس کے دشمن دشمن جو ہے معیشہ رسوہ اور نامراد رہے وہ جس صورت میں بھی ہوں وہ جہاں بھی ہوں دون ملک ہوں یا بیرون ملک ہوں وہ کسی بھی یعنی خیلات میں ہوں کسی بھی گٹ اپ میں ہوں تو آپ خوش رہے ہیں جنب خدا حافظ